بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجم پرپرٹیز ویڈیوز تو دوستو گزارش ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دوستوں کے اندر زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ اگر آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں ہے تو کسی اور کے کام آسکے تو دوستو میں بہت فوری طور پہ آتا ہوں آج کی اس ویڈیو کی طرف آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چار مرلے کا گھار یہ اس علاقے کو پرنس روڈ کہتے ہیں یہ یہاں پہ اسلامباد مین مری روڈ سے تین ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اور یہ جو گلی ہے یہ پیچھے سے تو پچیس فورٹ چوڑی ہے لیکن یہاں پہ بیس فورٹ چوڑی گلی ہے اس کے انڈ پہ یہاں پہ دو ڈپلیکس گھار بنے ہوئے ہیں ایک چار چار مرلے کا ایک بیگ گیا ہے اور ایک یہ مالکان بیچ رہے ہیں میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ اس کی قیمت جو مالکان ہیں وہ بیتالیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں سنگل سٹوری گھر ہے چار مرلے کا اچھا اس علاقے میں گیس موجود ہے مگر اس گھر میں نہیں لگی ہوئی پانی کا ان کا اپنا بور ہے یہ دیکھ لیں پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس ایریا یہ والا گلی کا ایریا ابھی کچھا ہے یہ ان کا اپنا پانی کا بور گھر کا ہوا ہوا ہے میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں توڑی تفصیل اچھا یہاں اس کے بعد آگے ایک چھوٹا سا چار یا پانچ ملے کا یہ پلیٹ ہے پھر یہ ایک کھلا ایریا آ رہا ہے یہ یہاں پہ کسی کا زمین رکبہ پڑا اس کے سامنے یہ والے گھر ہیں یہ لوکل لوگوں کے گھر ہیں یہ دیکھ لیں یہ گلی ہے یہ سامنے مارگلہ کے پہاڑ ہیں اور ساتھ یہ والا گھر بکاو ہے جدر یہ لڑکا کھڑا اور یہ ساتھ یہ والا یہ بک رہا ہے ٹھیک ہے یہ پانی کا بور یہاں پہ یہ دیکھ لیں گھر گھر کا میں آپ کو فرنٹ ایک الیویشن دکھا رہا ہوں یہاں سے یہ دیکھ لیں آپ اس کو باہر سے یہ گھر ایسے نظر آتا ہے یہ ایٹو کا بنا ہوا گھر ہے لیکن وہ سنگل سٹوری میں جو سیپیج کا مسئلہ ہو چال رہا ہے تو دوستو آتے ہیں ابھی اس کا یہ ریمپنی بنا ہوا نیا گھر بنائے یہ اس کا پیچھے گلی جو نا وہ پکی ہے لیکن یہ سو فٹ تقریباً یہ گلی یا سو فٹ ہاں یہ کچھی ہے یہ بھی ہو جائے گی بن جائے گی مگر یہ ایریا اچھا ہے اسلامباد کے قریب ہے اس علاقے میں گیس بھی موجود ہے پانی گائن کا اپنا بور ہے بجلی لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس گھر کے اندر آتے ہیں یہ دیکھیں کار پوچ ہے چھوٹی کار آ جائے گی اس کے اندر جس کو آٹھ سے سی گاڑی سزوکی وغیرہ کہتے ہیں انٹر ہوتے ہی یہ دیکھیں چھوٹی کھی جگہ انہوں نے دے دی یہ آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں یا بات روم وغیرہ یہ کوئی چیز ٹھیک ہے نا جی اچھا یہاں یہ کار پوچ ان کا سارا اور اس کے بعد کار پوچ کے اندر سے ہم جو ہی لیفٹ مڑتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس کا ڈرینگ روم آ جاتا ہے یہ ان کی بجلی بجلی کے بٹن لگے ہوئے ہیں اچھا اس کے اندر ماربل فلورنگ لگی ہوئی ہے ظاہر چار ملے کا ایک گھر ہے تو چار ملے کے گھر میں یہ ایک ڈرینگ روم اپنا ہی بنے گا اچھا اس میں رنگ ابھی کلیر نہیں ہوا لائٹ بھی اس وقت نہیں جال رہی لگی ہوئی ہے مگر یہ کہہ رہے ہیں نہیں لگ رہی جو آدمی دکھانے آئے ہوئے ہی ہے اس کا دروازہ ہو گیا ساتھ یہ وینٹیلیشن کا انہوں نے رکھ دیا چھوٹے گھروں میں وینٹیلیشن کی کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے انہوں نے یہ یہاں پہ دے دی ساتھ اس دینگ روم کے ساتھ بھی انہوں نے چھوٹا سا ایک باتھروم اور چھوٹا سا منی سا یہ دیکھ لیں واش ویسن دے دیا یہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک سیٹ لگا دیا گرچہ سپائی نہیں ہوئی اس کی یہ ٹیلیں بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ اس کے اس باتھروم کی وینٹیلیشن بھی ہے اچھا مگر ابھی چونہ ہوا ہوا ہے اس کو کلر بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اس کو رفت سا یہ بنا ہوئے کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے اس گھر کی جو مالک ہیں چار ملے کا گھر یہ اس کے بیتالیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں سنگل سٹوری گھار ہے چار ملے میں بنا ہوئے اچھا دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہم اس سے دینگ روم سے نکل کے کار پورچ میں دوبارہ آتے ہیں اور پھر یہاں ہم اس کے فیملی لانچ میں داخل ہوتے ہیں یہ اس کا یہ فیملی لانچ ہے چار ملے کے حساب سے بڑا ہے میں کہتا ہوں انہوں نے اچھا بجلی کے بٹن درمیانی کوالیٹی کے لگے ہوئے ہیں اچھا چھت پہ انہوں نے یہ جس کو کہتے ہیں گرافی کہتے ہیں یہاں پہ یہ پلاسٹر آف پیرس ہے بجلی بجلی لگی ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اس کا سکارٹنگ بھی لگی ہوئے ہیں لیکن رنگ نہیں ہوئے یہ اس کا اچھا یہاں پہ یہ سٹنگ ایریا فیملی لانچ ہم پوری دن بچے گزارتے ہیں ساتھ انہوں نے کچن کا یہ دے لیا شیلفنگ ہے یہ دیکھ لیں چھوٹا سا کچن اور کچن یہ دیکھیں مین جو آپ کا دروزہ انٹر ہوتے ہیں یہ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا کچن آگیا اور کچن کے ساتھ انہوں نے باہر کی سائٹ پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی ہوا کے لیے دے دی ہے چھوٹا پلاٹ ہیلز کو منیج کیا ہوئے اچھا طریقے سے میں نیچے یہ اس کی شیلفنگ ہے کچن کی یہ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسے شیلف لگے میں فرش اس کا یہ اچھا ماربل ہے ساتھ یہ ٹائلیں انہوں نے لگا دی ہیں ایک درمیانی کوالیٹی کی یہ دیکھ لیں جتنی گھر کی قیمت ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ پانچ لاکھ روپیہ فیمرلا زمین کی قیمت ہے ٹھیک ہے نا جی یہ دیکھ لیں اوپر والے کچن کے شیلف ابھی یہ سمجھیں بنا ہی ہے اور یہ ابھی رنگ بھی پورا نہیں ہوا یہ گھر بہرحال نہیں آئے اس کے بعد ہم کچن سے یہ فیملی لانچ پورا کچن کے ساتھ سے میں دکھا دیتا ہوں یہ فیملی لانچ ہے یہ والا اور جو ہی ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک ان کا بیڈ روم آ جاتا ہے اندھیرہ ہے ابھی لائٹ نہیں جال رہی لائٹ ہے سی میں تر پتہ نہیں کیوں نہیں جال دی بہرحال یہ دیکھ لیں یہ اس کے اندر اچھا یہ سنگل سٹوری کا پرابلم ہے اور نیا گھر میں بنی ہے یہ تھوڑا سسی پیج ویلیج یہ سوک جائے اس کو کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ کرنا چاہیے رنگ کرنا چاہیے تاکہ اکتر رہنا اچھا یہ ماربل فلورنگ ہے اس کی اچھا یہ چھت بھی اس کی وہی گرافی وگر ہوئی ہوئی ہے اچھا یہاں بھی چھوٹا سا اوپر انہوں نے کیابلیٹ خانہ دے دیا ہے کچھ سمان رکھنے کے لئے سٹور ٹائپ یہ یہاں کی اس کی علماری دروازہ نہیں لگے بنی ہوئی ہے سمان پڑا ہے ایک آبار سا انہوں نے گھار چونکہ نیا بناوتا چیزیں ایسی پڑی ہوتی ہیں یہ ایک بیڈ روم ہے دس بھئی دس کا ہے اچھا ہے یہ دیکھ لیں ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک بات روم ہے اس کا واش بیسن لگا ہوا ہے اچھا لگا ہے انہوں نے یہ اچھا یہ شاور ہے ان کے یہ دیکھ لیں یہ انہوں نے سیٹ لگائی ہوئی ہے اس کے اندر اور یہ ٹائلیں یہ والی دیکھ لیں تھوڑی میں آپ رام رام سے ٹائلیں دکھاتا ہوں تاکہ سمجھ آئے آپ کو یہ ساری واش بیسن ٹھیک ہے نا جی اور یہ ٹوٹیاں ٹھیک ہے یہ اس کا جو بھی شویشہ لگا اور اس کے بعد یہ والا دروازہ اس کا پچھلا گیلری میں کھول جاتا ہے گیلری یہ دیکھ لیں یہ گیلری بیسکلی اوپر سے نا ایک وینٹیلیشن آتی ہے چھوٹے گھروں میں جو کھٹکیوں کے لیے اور دروازوں بیک سائٹ کے دروازوں کے لیے ہوا وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں اس میں گٹر وٹر بھی پیچھے آپ کا بنا ہوتا ہے اس جگہ میں اچھا یہ تو ہو گیا ایک بیڈروم پھر اسی بیڈروم میں ہم آکے ظاہر ہے گیلری میں نہیں جانا چاہتا ہوں مین فیملی لانچ میں آتا ہوں میں یہ سامنے کارپورش فیملی لانچ میں پھر آگئے یہ فیملی لانچ کراچی پریس کی ایک چیز آتی ہے نام ہوتی ہے وہ اس نام کی ایک چیز ہے کراچی پریس کے یہ بنے ہوئے دروازے وہ ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں یہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہاں پہ دیواریں اس کی اب یہ چونہ کیا ہے اس کو انہوں نے رنگ منگ فائنل نہیں کیا یہ دیکھ لیں یہ بیڈروم درمیانی رینج کے یہ ماربل فلوریں اور یہ مطلب ہے اچھا اس کمرے کے انہوں نے دیکھ لیں اوپر یہ انہوں نے وینٹیلیشن کیلئے لگا دی پنکھیں وغیرہ نہیں لگے ابھی بلب کہیں کہیں لگے بلب بھی نہیں لگے اس لئے لیٹنی جال رہی اچھا یہ دیکھ لیں پھر اس کے دروازے پیچھے بھی ایک انہوں نے دروازہ اسی وینٹی کے اندر یا گیلری کے اندر کھول دیا ہے اور اس کے اندر یہ یہاں سے دوسرے باتھروم کمرے کا اور وہاں سے اس کمرے کے اندر بھی جا سکتے ہیں ادھر سے بھی یہ ہو گیا یہ لیکچے والا پورشن میں نے آپ کو دوستو دکھا دیا ہے یہ چار ملے کا جو گھر ہے اب میں جاتا ہوں کار پورش میں آکے ظاہرے باہر ہم نکلیں گے یہ کار پورش ہے اس کا دکھا رہا ہوں یہ دروازہ مین سامنے گلی کچھ کچھی ہے یہ کہتے ہیں من جائے گی یہ سیڑیوں کے یہ دیکھ لیں یہ ہم ماربل ماربل لگا ہوا ہے سیڑیوں کے اوپر یہ گلمنٹ ڈھائی فٹ شوڑی یہ سیڑی ہیں چھوٹے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے یہ اوپر جا رہے ہیں ساتھ اس کی دکھا دیتا ہوں اور علاقہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ چار ملے کا گھر ہے اسلامباد بارہ کاؤ کے بنتہائی قریب ہے مین مری روڈ سے تین یا چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب آد علاقے میں بہت اچھا ہے مطلب علاقہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ساف سترہ یہ دیکھ لیں یہ اس کے اوپر والی پورشن میں آگئے ہیں انہوں نے سریعے بھیم ہیں یا کالم ان کے نکالے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس کو آپ دوسری منزل بھی بنا سکتے ہیں یہ اس کی دیکھ لیں یہ انٹو کا بنا ہوا ہے سارا یہ وہاں تک یہ دیکھ لیں یہ سارا سریعے یہ دیکھ لیں اوپر کی منزل کے لیے یہاں سیڑھیوں سے یہاں پہ ممٹی بن جائے گی یہ ٹینکی جس میں پڑی ہے یہ ساتھ والا چار مر لے کا ہے جو بیک چک ہے اس میں فیملی رہ رہی ہے اچھا اس کا اڑوس وروس میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرف بڑے بڑے گھر بھی بنے ہوئے ہیں سارا کچھ یہ دیکھ لیں یہ ایک نیا گھر بھی بن رہا ہے ساتھ اور یہ عباد علاقہ ہے اچھا ہے یہاں پہ سہولیات ساری ہیں انہوں نے بھی یہ ٹینکی وینکی رکھیے پانی چالو کیا ہوگا ڈیفینیٹلی اچھا تو اس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایسٹرن سائیڈ ہے اس کی مشرقی سائیڈ اس طرف مریعہ آجاتا ہے ٹھیک ہے نا جی بلکل اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ اسلام آباد آتا ہے یہ مغربی سائیڈ ہے اور یہ والے جو پہاڑ ہیں یہ اس کی نارتھ بنتی ہے جس کو شمال آپ کہتے ہیں اور یہ یہاں پہ مارگلہ ہیلز ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس کے جو ساؤتھ ہے یہ بنیگالہ کا علاقہ اور یہ سارا آ جاتا ہے راوال ڈیم وغیرہ راوال لیک اچھا اس کے سامنے یہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں کوچھ حلاقہ ابھی یہ کھیت وید پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی آبادی کے اندر یہ دیکھیں گھر بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی ڈیویلپ ہو جائے گا اس میں بھی پلاتنگ ہو جائے گی اس کے گھر کے دیوار کے ساتھ یہ ایک پلاتنگ خالی پڑا ہے جس میں گھاس پاس ہوگی یہ دیوار وہ آپ کو نیچے سے نظر آ رہی ہے اور یہاں تک یہ گلی پھر ختم ہو جاتی ہے دوست دوستو میں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ مجھے اجازت دیجئے اور ویڈیو آپ دوستوں کے اندر بہت زیادہ شیئر کیا کریں اور سات خاص طور پر یہ جو چھوٹے گھار ہوتی ہیں چار سر مرلے پانچ پانچ مرلے یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ان تک ویڈیو نہیں پہنچ پہنچتے ہیں آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کو گھر مل جائے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی گھنیمت ہے تو دوستو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ